بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو یوٹیوب چینل کامران کچن میں ہم آپ کو خوش حام دیر کہتے ہیں آج کی ریسپی ہے میکرو نی چکن میکرو نی اور یہ کچھ اجزاء ہے جب آپ کو بھی دکھا رہے ہیں یہ ریڈ کرنگ کا شملہ مرچ ہے ایک ادت بری سائز کا جمبو اور یہ بند کو بھی ہے گرین اونین اور اس کے رابع چکن ہے تین سو گرام لسن کا پیسٹ کوکنگ آئل 3-4 ٹیبل سپون بلیک پیپر سالٹ یور ٹیسٹ ماؤوٹ آسٹر ساس وچسٹر ساس اور کرش ریڈ میچ یہ اجزاء یہاں پہ ابھی ہم استعمال کریں گے میکرو نی ہم لوگوں نے بوائل کر رکھی ہے آئیے ناظرین سیکنڈ سپا کام شروع اسٹار کرتے ہیں ناظرین کوکنگ آئل شامل کر دیا گئے لسن شامل کر دی گئے اور اس کو ابھی ہم فڑائی کریں گے اس کو ہلکا ہلکا ہم نے کوڑن کر دیا ہے اور اس کی ابھی خوشب آنے لگے تو اس پہ ہم ابھی چکن شامل کر رہے ہیں کہ لیجی ناظرین چکن شامل ہو رہی ہے اب چکن کو اس کو اس کو اتنا پکائیں گے کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اور کلر وائس ہو جائے موسیقی کہ دیکھیں ناظرین چکن خوشک پانی ہو چکا ہے اور اس کو ابھی ہم بلکو کپسا طریقے سے بنایا ہے اور کلر بہت اچھا آ چکا ہے ابھی ہم اس میں مسائل جا شامل کر رہے ہیں نمک ہم نے اپنے ذائقے کے حساب سے ڈال دیا ہے ایک چوتھائی ٹیبل سپون کی کالی مرچ پاودر پاودر ہم سر پاکائن کسی کھئی ٹیبل سپون رید کریش میٹ ورچسٹر شاوز اور سکر شاک اور سکر شاک اوریگانو رید چیلی پاوڈر ہاف ٹیبل سپون اور کچپ اس میں ہم بھی شامل کریں گے مکس کریں بہت خوبصور کلر آرہا ہے پشکو بھی بہت آرہی ہے دب دب باشالہ سے کچپ کی کچپ کی اس سے ذرکہ بہت لذیذ آتا ہے سبزی شامل کر دیں گئی ہے بندگو بھی ریڈ کیریز شیملا مکس کریں گے بندگو بھی ریڈ کی مکس کریں گے مکس کریں گے مکس کریں گے ہم اس میں سپرنگ اونین ڈالیں گے گرین سپرنگ اونین دیکھیں ناظرین چگنگ میکرو نی ملکل ریڈی ہو چکی ہے باول میں سرف ہو چکی ہے دعا میں یاد رکھیں پیش کو سبکرائب کریں بیل کو لائکس لگائیں کلک لگائیں بیل کو کلک کریں لائکس لگائیں شیئر کریں فیڈبیک دیں گھر میں آپ بنائیے اور ہمیں بتائیے کہ کیسے بنائے اللہ حافظ